کہ جو گروپ انسانوں کا یا جو انسان دوسروں کو فائدہ دے گا تو اللہ اس کو جمین پر رکھے گا سلمان چاہے اتنا ہی پکا ایمان والا ہو کھیت کے اندر بیجی نہیں ڈالے اور بس بیٹھ کر مجزید میں دعا کرتا رہے گھر میں بیٹھ کے دعا کرتا ہے کہ اللہ میری کھیتی لے لہا دے بڑھا دے بڑھا دے بڑھا دے بڑھا دے بڑھے گی نہیں بڑھے گی کیونکہ اللہ نے جو اصول بنایا ہے اس کے اصول کے تحت چلے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کے اصول کے تحت چلے گا اس کے قانون میں تبدیلی نہیں ہو جو انسان کے لئے فائدہ مند ہے جو سماج کے لئے فائدہ مند ہے جو اس پرکتی کے لئے اس قدرت کے لئے فائدہ مند ہے جمین کے لئے فائدہ مند ہے جانوروں کے لئے فائدہ مند ہے اللہ اس کو باقی رکھتا ہے نہیں تو بھی اس کو انسانوں کو بیٹھا دیتا اسے انسان کو رکھتا نہیں ہے یہ افقہ ہوگی الحمدللہ ہم سب یہاں اس ہفتے باری درست قرآن کے لئے جمع ہوئے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جتنی بھی مخلوق ہیں دنیا کے اندر کائنات کے اندر اللہ کی تذبیح بیان کرتی ہے اور اللہ نے فرمایا سورہ جمعہ سورہ نمبر باسٹھ آیت نمبر ایک میں کہ یہ سب بھی ہو کہ جو جمین اور آسمان میں تذبیح بیان کرتی ہے ہماری یہ سمجھا جاتا ہے کہ تذبیح یعنی دانے کو مالا ہے اس کو پڑھنا اس کو تذبیح کہا جاتا ہے تذبیح ویسے کہا جاتا ہے کہ کسی کام میں تیجی سے لگ جانا جلدی کرنا اس کو تذبیح کہا جاتا ہے تو یہ کائنات کے اندر جو بھی مخلوق ہے اللہ کی یہ ساری تذبیح بیان کرتی ہے لیکن ہم سن نہیں سکتے ہم محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کی جبان ہیں وہ ان کی جبان سے کرتی ہیں اور اللہ نے قرآن میں فرمایا چاہے وہ جانور ہو وہ تذبیح بیان کرتے ہیں چاہے پریندے ہو ان کی ایک بولی ہے مچھلیاں ہو پہاڑ ہو جو بھی مخلوق ہے یہ کائنات کے اندر جو اللہ نے پیدی سب اللہ کی تذبیح میں لگی ہوئی کیسے وہ اللہ جانتا ہے اس کے کئی ثبوت ہم کو ملتے ہیں جیسے دعوت علیہ السلام جب قرآن کی جب ان کے اوپر جو نازل ہوا تھا اس کی وہ تلاوت کرتے تھے تو ساتھ میں پہاڑ اور پریندے بھی ان کے ساتھ میں تلاوت کیا کرتے تھے ان کے ساتھ تذبیح بیان کیا کرتے تھے تو تذبیح بیان کرتی ہے ساری مخلوق اللہ کی اللہ کی یہ مسیحت ہوئی کہ ایک ایسی مخلوق بنائی جائے جو پہلے سے پرگرام نہ ہو یعنی اس کے اندر تیش شدہ کوئی چیزیں ڈال نہیں دیا جائے ایسا جس کے پاس میں اکتیار دیا جائے جس کا ارادہ ہو اس کی نیت ہو اور وہ اس کے حساب سے کام کرے فکس نہیں ہو کہ کوئی چپ لگی ہوئے اور اس کے حساب سے وہ کام کرتا جیسے موبائل کے اندر لگی ہوئے کمپیٹر میں لگی ہوئے اتنا ہی کام کرتا جیسے اس کے اندر ڈالا گیا اس سے زیادہ ایکسٹر نہیں کرتا تو اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنانا چاہی کہ جو بھرے اس کا بورا کیا ہے بھلا کیا ہے وہ خود سمجھ سکے تو اس کے علاوہ جو بھی ہے جو بھی مخلوق اللہ کی انسان کے علاوہ اور کچھ جنوں کے علاوہ یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی ان کے پاس اکتیار نہیں اکتیار صرف انسان کو ہے اور کچھ اتت جن کو بھی ہے تو ان کو بھی دیا گیا اور ان کا جو علم ہے انسان اور جن کے علاوہ ان کا علم اللہ نے فکس کیا ان کے اندر فٹ کر کے بھیجا اور اسی یہ ویسا ہی کام کرتے ہیں جیسا ان کو کہا گیا جیسے سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں سیارے ہیں بہت سارے ہیں پلانیٹس ہیں یہ سب ان کو جو بتایا گیا ہے کہ اس کے مدار میں گھومنا ہے اس سے باہر نہیں جاتے جتنی بار گھومنا ہے ویتنا ہی گھومتے کب ان کو کتنا روشن ہونا ہے نہیں ہونا ہے تو یہ ساری چیزیں تو یہ ویسے ہی کرتے ہیں جو اللہ نے ان کے اندر فکس کیا ہے پروگرام کیا ہے اور اللہ نے جانوروں کے اندر بھی یہ ہی کیا کہ ان کا علم ان کے اندر فٹ کر دیا گیا ہے تو یہ ویتنا ہی کرتے ہیں جتنا ان کو بتایا گیا تو ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ آنے والے ٹائم میں ان کو کرنا کیا ہے جب ان کو وہ عمر پہنچتی ہے اس چیز کی جورت پڑتی ہے وہ اس کی حساب سے کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں وہی کہ وہ کام کرتے ہیں جیسا بتایا گیا جانور پیدا ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اپنا جوڑا بناتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں انڈے دیتے ہیں اور اس کے بعد میں ختم ہو جاتے ہیں یہ ان کا علم ان کے ساتھ میں رہتا ہے ان کو یہی کرنا ہے اور وہی یہ کرتے آ رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھیں کہ ان کو کوئی چیز سکھانے کی جورت نہیں پڑتی ہے بدک کا بچہ جب انڈے میں سے نکلتا ہے تو جمین پہ پیدا ہوتا ہے لیکن وہ اس کے بعد میں خود اس کو اس کی ماں نہیں سکھاتی کہ پانی میں تیرنا کیس ہے وہ خود جاتا ہے اور اچھل کر پانی میں خودتا ہے اور تیرنے لگ جاتا ہے اس کو سکھانے کی جورت نہیں ہے اس طرح بہت سارے جانور سب کا یہ معاملہ ہے مرگی ہوتی ہے مرگی انڈے دیتی ہے وہ کھڑک ہو جاتی ہے کھڑک تو آج نہیں سمجھتے لوگ پہلے لوگ زیادہ سمجھتے کھڑک ہونا کیا ہے کہ مرگی پندرہ دن انڈے دیتی وہ پندرہ دن کیلئے وہ انڈے دینا بند کر دیتی اس کو گیتے ہیں کھڑک ہونا اور مشین سے ہوتے ہیں آج کل انجیکشن لگایا جاتے ہیں اس سے ہو جاتے ہیں تو کھڑک ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد میں وہ انڈے جو اکھٹے کر لیتی اس کو جب بچے اس میں سے نکالنا ہوتے تو اس کے اوپر وہ بیٹھتی ہے ایک وقت ہوتا ہے اس کے بعد میں وہ ہر انڈے کو سیتی رہتی ہے اس کو پلٹتی بھی رہتی ہے کہ اس کو کتنی گرمی دینا ہے اب یہ اس سے پہلے جب تک وہ کھڑک نہیں ہوئی تھی پہلی بار انڈے تھی اس کو معلوم نہیں تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے اس وقت اس کے پاس وہ علم اس کا فیٹ رہتا ہے وہ آ جاتا ہے وہ خود بکت کرنے لگ جاتا ہے اس کو سکھانا نہیں پڑھتا اس کے بعد سے انسان کو ہر چیز سکھانی پڑھتی ہے اگر ایک عورت کے بچہ ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز سکھانا پڑھے گا دیکھو بچے کو ایسے اٹھانا پڑے گا ایسے اس کو دودھ پلانا پڑے گا یہ روئے گا تو یہ کرنا پڑے گا ہر چیز سکھانا پڑتی ہے جانوروں میں ایسا نہیں تو جانوروں کا یہ ہوتا ہے کہ جس اس کے اندر جو جس عمرے کے اندر جو علم چاہیے اس کے اندر وہ علم آ جاتا ہے اور یہ صدیوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں ایسا ہی ہو رہا ہے ہجار سال پہلے مرگی ایسا کرتی تھی آج بھی ایسا ہی کرتی گائی بھی ہجار سال ایک ہجار سال پہلے چارہ کھاتی تھی گوبر کرتی تھی آج بھی وہی کرتی دودھ دیتی وہی کرتی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتی سب کچھ وہی سائی ہے بکری ہو چائے جو بھی جانور ہاتی ہو چیر ہو سب وہی کرتے ہیں تو جانور کے اندر عام طور پر وکاس نہیں ہوتا ارتکہ نہیں ہوتا ترقی نہیں ہوتی جانور کے اندر ترقی انسانوں کے اندر ہوتی ہے اور انسان جہاں تک ایک علم حاصل کرتا ہے اپنی عمر کے اندر اس علم کو وہ کیا کرتا ہے کہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو علم سکھایا کلم کے جریح سے تو وہ اپنا علم کیا کرتا ہے کلم کے جریح سے لکھ کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے پھر دوسرا انسان آتا ہے تو وہ وہی سے شروع کرتا ہے تو اس نے جو ٹائم لگایا اس کی جندگی کے پچاس سال اس سے پہلے جس نے تیس سال لگایا تو اس کو اسی سال کا ترقی اس کو کی ہوئی ملتی ہے تو وہی سے شروع کرتا ہے اور اس کو آگے لے جاتا ہے تو انسان اس میں جیسے ترقی کرتا جاتا ہے جانوروں میں ایسا نہیں ہوتا اب وہ اس کا علم آگے لے کے بڑھا اور اس سے آگے چلی گی ان میں نہیں ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ ترقی کرتا جاتا ہے اور انسان پھر یہ ہے کہ جانور تو اپنے علم کے ساتھ میں پیدا ہوتا ہے اور انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس علم نہیں ہوتا صرف چند کچھ چیزیں اس کے پاس میں رہتی ہیں جو علامتیں جو اس کے ماں کو اس کے والدین کو جو اس کے پال رہے ہیں اس کو معلوم پڑ جائے کہ یہ رو رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے اس کو بھوگ لگی ہے کہ اس نے پیشاپ کر دیا بس یہ چیزیں اس کے پاس میں ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس علم نہیں ہوتا اور یہ اور ایسا بھی جب سے مخلوق پیدا کی اللہ نے انسان تب سے ایسا یہ کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا نولیج جیرو ہوتا ہے اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا سورہ نحل سو نمبر سولہ آیت کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا تو جب تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا تمہیں علموں کے اندر جیرو تھے تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا تو انسان یہاں سے شروع کرتا ہے جیرو سے شروع کرتا ہے اور جانور اس کے مقابلے میں اس کا علم فیٹ ہو کر آتا ہے اب یہ جو انسان ترقی کرتا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلے کے لوگ علم چھوڑتے گئے اس نے وہاں سے شروع کیا تو کرتے کرتے آج چاند تک پہنچ گیا کئی جمینوں کے اندر پہنچ گیا دور دور تک چلا گیا اس کی وجہ ہے کہ اس سے پہلے انہیں علم چھوڑا گیا تھا تو اس کے اندر اس کا ارتکہ ہوتا ہے اس کا وکاس ہوتا ہے اس کی ترقی ہوتی ہے اور انسان علم سیکھتا ہے کہاں سے گھر سے ماہول سے جو ماہول اس کو ملتا ہے سماج کا اس سے علم سیکھتا ہے اسی طرح جو ہے وہ اس سے علم سیکھتا ہے کہ پھر وہی کی رہنمائی سے اور اس کو گائیڈنس ملتی ہے اس سے علم سیکھتا ہے اور اس کو اکتیار دیا گیا ہے جانوروں کو اکتیار نہیں اس کو ویسائی کرنا ہے جو اس کو بتایا گیا ہے جو اس کا علم ہے لیکن انسان کی رہنمائی کی گئی تاکہ وہ ترقی کرے اور اگر وہی کی رہنمائی کے اندر ترقی کرتا جاتا ہے تو پھر وہ ترقی کرتا جائے گا اور اگر اس کو اور یہ اللہ کے رسول اللہ صلی 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 دور پر اٹھا لیا جائے تھوارم کہ انسان کو اس سے فرق پڑے گا تو میں نہیں سکتا جمین جنے میں ان ٹھائے ہو , لو ان کو اوٹھا لیا جائے پھرک ان کو ٹھائے اور نہیں پڑھتا یہ اس میں سے کچھ کام کر دیں تو ان شر صورج تعمل ہوں ہے وہ چلنا ہے کیونکہ اس کا فکس ہے اللہ نے جو رکھا ہے تو اس کے حساب سے وہ کام کرتے رہتے ہیں تو یہ یہ ایساہ بھی نہیں ہے کہ صرف ترقی اللہ نے یہاں جمین پر دی ہے تو یہ ترقی ہم کو جنت میں بھی ملنے والی ہے ایسا نہیں کہ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جنت ایک فکس ہے اس کو جتنا بڑا ایریا اس کو دیے دیا گیا اب اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن ترقی کرنا انسان کی فطرت کے اندر دنیا کے اندر ایک وہ ٹارگیٹ لے کے چلتا ہے ایک جب وہ کوئی کام شروع کرتا ہے بجنس شروع کرتا ہے یا جب اس کی جوب لگی تو ایک وہاں سے ٹارگیٹ لگتا ہے کہ میں اس سے اتنا اتنا کماؤں گا اتنا بچاؤں گا پھر یہ مکان بناوں گا پھر یہ گاڑی لوں گا پھر اورگر بجنس میں نے تو اور وہ زیادہ سوچتا ہے کہ میرا ایک فارم آوس ہونا چاہیے ایک بھانگا یہاں بھی ہونا چاہیے مجھے بار اس کے پاس میں چیزیں رہتی ہیں یہاں دنیا کے اندر کیونکہ اس کی فطرت کے اندر ہے کہ اس کو زیادہ چاہیے ملتا رہے تو جنت میں بھی اللہ نے اس کی فطرت کو چینج نہیں کرے گا کہ جتنا دے دیا کہ بھئی اتنی اتنی جتنا ایک بار میں مانگ لو مانگ لیا اور ہتم ہو بھی وہاں پر بھی وہ ترقی کرتا چلا جائے گا وہاں پر بھی اس کو ملتا چلا جائے گا جتا جتا اس کو وہاں پر بھی علم اس کو بڑھے گا وہ دوسروں کے پاس جائے گا جس کے عالی جنتیں وہاں دیکھے گا پھر یہاں پر بھی وہ تو خواہش کرے گا تو ہر خواہش پوری ہونا ہے اس کی تو اس کو ملتا جائے گا تو یہاں اللہ نے اس کے تعلق سے شوری انشکا سور نمبر چوریہ سے آیت نمبر انیس پر فرمائے کہ لَتَرَقْ بُنَّا تَبْقَنْ اَن تَبْقِنْ کہ تم منجل پر منجل چڑھتے چلے جاؤ گے جنت کے تعلق سے فرمائے کہ وہاں بھی کوئی فکس نہیں کہ اتنی جنت آپ کو دے رہی وہاں پر بھی آپ ایک کے بعد ایک بات ترقی کرتے چلے جاؤ گے تو وہاں بھی ملتا رہے گا اب جو علم دیا اللہ نے اور اس کے اندر اللہ نے دنیا کے اندر کائنات کے اندر وصول بھی رکھے اور وصول انسان کو دیئے اس کو اکتیار دیا کہ ان وصول کا وہ فائدہ اٹھایا اپنا نفع اپنا فائدہ اٹھا اس سے وصول کے تحت چلے اب وہ وصول ایسے رکھے اللہ نے کہ اس کے لئے جروری نہیں کہ کوئی آدمی ایمان والا ہو مسلمان ہو مومین ہو تو اس کے لئے وصول کام کرے گا وصول اللہ نے اسے دیے کہ وہ ہر کے لئے کام کریں چاہے وہ بے ایمان ہو اس کے لئے اس فضل ایمان نہیں اس کے لئے بھی وہ کام کریں گے اور اس سے وہ بھی فائدہ اٹھایا چلا جائے گا اللہ نے اسے وصول دنیا کے اندر بنائے کسان ہے وہ کھیت میں بیج بوتا ہے اب وہ ایک مسلمان نہیں ہے بے ایمان ہے ایمان والا نہیں ہے بے ایمان اور بے ایمان میں فرق ہوتا ہے تو اس کے پاس ایمان نہیں ہے لیکن اگر وہ کھیت جوتا ہے بیج بوتا ہے اس پر پانی دیتا ہے اس کے اندر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے رات دن اس کے پاس میں جاتا ہے جب جو جرورت پڑتی اس کو پانی دے رہا ہے جب دوائیاں چاہیے دب دوائیاں دے رہا ہے تو اب وہ یہ کرتا چلا جائے گا اس کی کھیٹی بڑھتی چلی جائے گا اب وہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے عیسائی ہو چاہے کوئی مذہبتہ ماننے والا ہو چاہے کسی مذہبتہ ماننے والا نہ اس کیلئے بھی یہی حصول ہے ایسا حصول نہیں کہ مسلمان اب مسلمان چاہے کتنا ہی بکہ ایمان والا ہو اور وہ حالی یہ ہے کہ کھیٹی نہ کھیٹ کے اندر بیجی نہیں ڈالے اور بس بیٹھ کر مسجد میں دعا کرتا رہے گھر میں بیٹھ کر دعا کرتا ہے کہ اللہ میری کھیٹی لیلا دے بڑھا دے بڑھا دے بڑھا دے بڑھا دے بڑھا دے بڑھا دے بے ایمان کی بات نہیں تو قرآن کے اندر بہت سارے اصول بتائیں کامیابی کے اصول بتائیں کہ ان سے انسان ترقی کرتا چلا جائے وہ گیر مسلم اسی چیزوں کو اپنا رہے اور اپنا ہے انہوں نے اس سے وہ ترقی کرتے چلے جائے اور حالانکہ یہ قرآن کی اصول ہے جو گیر مسلموں میں لیکن وہ انہیں قرآن سے نہیں لیے کیونکہ قرآن سے کس لیے نہیں لیے کیونکہ مسلمانوں نے بتا ہی نہیں ان کو یہ قرآن کے اصول ہے تو انہوں نے اس کے لیے گرتے پڑتے جیسے تیسے کر کے وہ ٹکرا کے قانون انہوں نے بنایا ہے لیکن وہ اس کے بعد میں جب اس قانون سے نقصان ہوا تو وہ کیسے نہیں کیسے کر کے اس قانون تک پہنچ گئے جو قرآن کا قانون ہے جو اللہ کا قانون ہے چاہے جیسا ہوں ابھی جیسے ہمارے یہاں پر آپ عام ہیں آپ روز جنہ پیپروں میں پڑھتے ہیں کہ بلاتکار ہوتے رہتے ہیں اب جوان کے ساتھ تو وہ بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن آپ کو اسے مل جائیں گے چھوٹی بچیاں دو دو تین تین چھے چھے مہینے کی بچیاں مطلب انسان کا دیماغ جہن کس طرح سے وہ ہو گیا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا یہاں تک کہ 80 اور 90 سال کی بڑھی عورتوں کے ساتھ بھی یہ کیا ہے بلات کر کے تو اب اس میں یہ بھی نہیں رہی کہ پہلے کھا جاتا ہے کہ نہیں پردہ رکھے عورت تو پھر اس کو جو ہے یہ نہیں کیا جائے گا یا اس کی وجہ سے ہو رہا ہو یہ فلا چیزیں ہو رہی ہیں وہ ایک اچھا ہے وہ رکھے تو اس کی سیفٹی ہے لیکن یہ آج اس سے انسان اس سے حد سے آگے نکل چکا ہے اس چیزوں سے اب اس کے اندر ایک بوڑی عورت ہے جس کے تعلق سے اب کیا ہے 80-90 سال کی اس کی عمر ہے ایک بچی ہے چھوٹی جو تیو تین سال کی بچی ہے اب اس کو کیا پردہ ہو کیا پردہ نہیں تو وہاں تک بھی انسان اتنا جو اس کا جھین اتنا بگڑ چکا ہے اب اس کی کئی وجوہات ہیں وہ ایک الگ رسکس ہے اس کے اندر جائیں کیا وجوہات ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ سب چیزیں دیکھ کر اب لوگوں نے پوری دنیا کے اندر اور ہمارے یہاں کچھ ہندوستان کے اندر بھی یہ اب آوازیں اٹھنے لگی بلکہ کانون مانگنے لگے کہ اس کے لئے سخت کانون ہونے چاہیے اس کے لئے ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو چورائے پر لاکر اس کو فاصل دینی چاہیے اس کو چورائے پر لاکر اس کو مارا جانا چاہیے اس کو فتروں سے مارا جانا چاہیے یعنی کہ وہ چیزیں جو اسلام نے بتائی تھی کہ ان کی سجا کیا ہے اس کی سجائے موت ہونی چاہیے تو اب یہ دنیا خود آواز اٹھا رہی ہے اس کانون کے تحت لائے تو کئی کانون نے اسے بنا دیئے گئے اب تو یہ کانون ہماری ہے تقریباً سب دور ہو چکا ہے کہ جو دس بارہ سال سے چھوٹی لڑکی ہیں ان کے ساتھ نہ اگر کوئی اسی کرتا ہے بلاتکار کرتا ہے تو اس کو تو خانس ہی دی جائے تو اب یہ انہوں نے قرآن سے نہیں لیا لیکن کیونکہ گرتے پڑتے کیسے نہیں کیسے کر کے اسی کانون پر یہ آگئے تو یہ لوگ کھوچتے ہیں اس چیز کو وہ وہاں پر آ جاتے ہیں کیونکہ فطرت یہی ہے فطرت یہ کانون اللہ نے دیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کھوچنا کیوں پڑ رہا ہے کیونکہ پندرہ سو سالوں سے ہمارے پاس نہیں اور ہم نہ خود اس کا استعمال کرتے ہیں نہ ہم نے لوگوں تک اس کو پہنچایا اور پھر اس کے اندر وہ قانون لاتے ہیں اور پھر ہمارے اوپر بھی اگر ہم نہیں بتائیں گے تو پھر وہ اصل چیز نہیں بتاتے تو پھر ہمارے اوپر بھی ایسے قانون کو تھوپا جاتا ہے جو ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر باتے جہاں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں تین تلات کا معاملہ اب کچھ وقت تک رکا ہوا تھا اور پھر اب واپس سے اس کو بڑھائے جا رہا ہے اور وہ قانون آنا ہی ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے پہلکہ آپ نے اصل ان کو بتائے نہیں آپ اس کے اندر اپنی مرجی کا لگائے ہوئے قانون اور اس کے اندر آپ لگے ہوئے تو پھر وہ اللہ کیا کرتا ہے کہ اپنے قانون کو نافذ کرتا ہے پھر وہ ان لوگوں کو چنتا ہے ان سے نافذ کروا دیتا ہے پھر آپ کو ماننا پڑے گا تو پندرہ دو سالوں سے ہم نے نہیں بتائے تو انہوں نے تجربے کیے اور وہ یہ قانون لاتے ہیں جو قرآن کے قانون ہیں اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے وہ جاتے ہیں ان کو وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ پھر یہ ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر فائدہ مند ہو اسی کو پھر دنیا میں باقی رکھتا ہے چاہے جو جو چیز بے فائدہ ہے اللہ اس کو دنیا سے اٹھا دیتا ہے یہ اللہ کا شروع سے اللہ کا یہی نظام رہا یہی قانون رہا ہے یہی قدرت رہی ہے جو فائدہ بند ہے وہ باقی رہتا ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ روت سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر سترہ میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُلْ نَاسَا فَيَمْ قُسُو فِي الْأَرْزِ کیوں اور جو انسان کے لیے جو انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے تو وہ جمین پر باقی رہتا ہے یعنی جمین پر ٹھیرتا ہے نہیں تو باقی نہیں رہتا اللہ نے یہاں پر دیکھ دھاتو کی مثال دی کہ اس طرح تم جمین کے اندر سے دھاتو نکالتے ہو سونا چاندی لوہا اور اس کو تم پگلاتے ہو اس کے اندر جو میل ہوتا ہے وہ میل کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر جھاگ بنتا ہے کچھ آپ پرکریا کی جاتی ہے اس سے جھاگ بنتا ہے اور پھر جھاگ کیا ہوتا ہے کہ اس بھی سے ختم ہو جاتا ہے جھاگ اڑ جاتا ہے بیکا تھا وہ میل تھا تو اس کو اٹا دیا جاتا ہے وہ پھر اڑ کے ختم ہو جاتا ہے آپ کے پاس میں اصل مادہ رہ جاتا ہے تو وہ باقی رہتا ہے جو کام کا ہے آپ کے باقی جو اس میں بے فائدہ تھا اس کے اندر میٹی تھی اس کے اندر جو خار تھا اس کے اندر جو گندگی تھی وہ سب نکل جاتی آپ کے پاس میں پیور سونا رہ گیا باقی سب چیز کیا ہو گئی اس میں سے ہٹا دی جاتی ہے اُڑ کے چلی جاتی ہے باپ بند تو اصل باقی رہتا ہے اللہ اسی کو رکھتا ہے جو دنیا کے اندر لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے بھی وہی پھر اللہ نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ انسانوں کے لیے بھی یہی کہ جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے جو سماج کے لیے فائدہ مند ہے جو اس پرکتی کے لیے اس قدرت کے لیے فائدہ مند ہے جمین کے لیے فائدہ مند ہے جانوروں کے لیے فائدہ مند ہے اللہ اس کو باقی رکھتا نہیں تو بھی اس کو انسانوں کو بیٹھا دیتا ہے اسے انسانوں کو رکھتا نہیں ہے اس کو فائدہ اس سے ہونا چاہیے تو اس کے اندر پھر یہ وصول ہے اللہ کا پھر اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ اللہ یہ دیکھے گا کہ یہ جو ہے یہ مسلمان ہے یہ مومین ہے یہ ناستک ہے یا اور کسی درمکہ ماننے والا ہے اللہ کا وصول یہی ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو یہاں سے اٹھا دیتا ہے جو فائدہ مند ہوتا ہے اس کو باقی رکھتا ہے چاہے اس کے اندر کوئی بھی ہو اور اگر جو اس کے اندر فائدہ مند ہوگا تو اللہ اس کو آگے بڑھائے گا اب وہ چاہے کوئی بھی ہو اس کے لئے مسلمان ہونا ضروری نہیں اللہ اس کو جو لوگوں کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر مسلمان فائدہ نہیں دیں گے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے آج ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ کسی کو فائدہ نہیں دے رہے تو وہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں تو جمین میں بس وہی رہتا ہے یہ شروع سے ہے جمین کے اندر پہلے جب یہ جمین کے لئے آج سائنس بھی کہتا ہے اللہ نے قرآن میں بھی اس کا اشارہ کیا کہ یہ پورا سب ایک تھا اس کے بعد میں آتی فٹا اور اس کے بعد میں پھر اس سے تمام چیزیں وجود بھی کے اندر آئی تب یہ جب نکل کے آیا ہے تو اس کے اندر انتیائی جمین بہت گرم تھی یعنی یہاں پر انسان تو کیا کوئی بھی چیز رہ نہیں سکتی تھی اس کے اندر سے لاوہ اوبلتا تھا اتنی یہ جو ہے گرم تھی اور اس کے بعد میں اتنا ہائی ٹیمپریچر تھا کہ کچھ سی چیز کا یہاں پر وجود نہیں ہو سکتا تھا اتنا گرم تھا پھر دیرے دیرے یہ تھنڈی ہوئی اور اس کے بعد میں پھر اللہ نے انسان کو جمین کے لیے ہی پیدا کیا تھا پھر یہاں پر اللہ نے پھر بہت ساری تمام پھر اس کے بعد میں اللہ نے یہ پھر تھنڈی ہوئی پھر دوسری چیزیں یہاں پر لوہی کی جو جو جرد تھی انسان کو اللہ نے پھر یہاں پر لوہا دیا لوہا نازل ہوا اللہ نے قرآن میں سور حدید میں فرمایا کہ انہیں لوہی کو نازل کیا لوہا یہاں پہ نازل ہوا اس کے بعد میں یہاں پر پانی بھی آیا گیا بھار سے اس کے بعد پانی آیا اس کے بعد میں پھر جمین پوری تھنڈی ہو گئے اس کے بعد میں پھر یہاں پر پیڑ پودے ہوئے اور اس کے بعد کیٹ پتنگیں ہوگا اور اس سے بھی ترقی کرتا اللہ نے اپنے نظام کے تحت یہ جانوروں کو یہاں پر پیدا کیا پھر یہاں پر اتنے بڑے بڑے جانور بھی آگے جس کو آج ہم جانتے جن کو ڈائنسور گا جاتا تو اگر وہ ڈائنسور ہوتے تو انسان یہاں پر رہ نہیں سکتا وہ تو تباہی مچا دیتے آپ نے ان کی فلمیں دیکھی ہوں گی اس کے اندر آپ کو بتایا دیکھا ہوگا آپ نے بڑی بڑی بیلڈنگ ہوگا گیا گرا دیتے اس نے بڑے تھے ہو اتنے ایوی ایکل تھے تو اللہ نے پھر کہا کہ جب انسان کو لانا تھا تو ان سب چیزوں کو اٹھا دیا کیونکہ یہ انسان کے لئے نقصان دے تو انسان کے لئے فائدے مند ہے وہ جب ان پر رہے گا چاہے جو ہو تو اللہ نے ان کو بھی اٹھا دیا جو چیز کام کی نہیں اللہ نے یہاں پر اٹھا دیا اور بھی جانا اور شیر بہت بڑے بڑے ہوا کرتے تھے ان کے تعلق سے آج ہم دیکھتے ڈسکوریس وغیرہ پر آتے بہت بڑے بڑے ہوا اور تو جو انسان کے لئے بہت زیادہ نقصان دائکت ہے اللہ نے سب کو اٹھا دی کسی کے سائی چھوٹا ہو گیا اس کے اندر جو ہمارے اس جمین کے پروٹیکشن کے لئے یہی نہیں کہ صرف انسان کو رکھ دیا بھی اس کے بعد میں اس کے اوپر لیئر گیسز تھی گیسز کو بھی یہاں پر اٹھایا اللہ نے پھر گیسز پوری لیئر بنا دی جس کی وجہ سے آج ہم محفوظ ہیں کیونکہ یہ سورج کی روشنی ہم تک آتی ہے تو پوری شنکر آتی جس کے وجہ سے نقصان ہم تو نہیں ہوتا لیئرے رکھی اللہ نے باہر سے بہت ساری چیزیں ہم آپ پر گرتی رہتی ہیں لیکن وہ ساری چیزیں ان کے اندر آ کر جل جاتی ہیں ہم تک جمین پر نہیں پہنچتے تو یہ سب چیزیں اللہ نے ہمارے لئے رکھی تاکہ یہ سب چیزوں کو اللہ نے دور کر دیا جو نقصان پہنچا سکتی تھی اور جو فائدے مند تھا وہ یہاں پر رہنے دیا تو یہاں پر انسان کو اللہ نے رکھا اور اس کو پھر اکتیار دیا لیکن اکتیار دیا تو کہاں تک دیا اس کو ارادے کے اندر اکتیار ہے اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے انسان کوشش کر سکتا ہے عمل کر سکتا ہے لیکن ریجلٹ پھر اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو انسان جو ہے یہاں پر پہلے کے لوگوں سے سیکھتا ہے اس سے ترقی کرتا ہے پھر کائنات سے سیکھتا ہے وہ وہی کی روشنی میں سیکھتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے اور اگر اس کو چھوڑتے گیتا ہے تو پھر وہ بربادی کی طرف سیلا جاتا ہے تو بے فائدہ چیزیں یہاں پر ہٹائی گئی یہی اصول ہے تو انسانیوں کے لئے بھی یہی ہے کہ جو گروپ انسانوں کا یا جو انسان دوسروں کو فائدہ دے گا تو اللہ اس کو جمین پر رکھے گا اس کو ترقی بھی دے گا نہیں تو پھر اس کو بھی ہٹا دے گا اور اس کو آگے بڑھاتا جائے گا تو وہ رہیں گے جو نفع بق سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی یوں کے تعلق سے ہم دیکھیں عیسائی جو ہے انہوں نے شروع سے ہم دیکھیں اتیاز کے اندر جائیں ہم تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں جسٹری میں تو ہم کا عالم پڑھتا ہے کہ شروع سے یہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے آئے اور اسے اسے آلات انہوں نے بنایا کہ جس سے یہ ایک ساتھ ہجاروں لوگوں کو لاکھوں لوگوں کو تباہ کر دیں اسے آلات بھی انہوں نے بنایا وہ کرتے چلائے رہے ہیں آج یہ کہہ کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے آج ان کی حکومت ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ ان کی حکومت ہے لیکن اب یہ اب یہ دیکھیں تو سوائے نقصان کے اس نے کیا ہی نہیں کچھ اس کے بعد بھی یہ ترقی کرتے چالے جا رہے ہیں اس سب کچھ ان کے پاس میں اس کی وجہ کیا ہے ان کی وجہ ہے کہ ایک گروپ تو یہ کر رہا ہے ان کا وہ سیاسی طور پر کرتا ہے جس وجہ سے بھی کرتا ہے دنیا پر اکتے دار قائم کرنے کے لئے کرتا وہ کر رہا ہے لیکن ان کے بہت سارے گروپ ہے جو سب انسانوں کے فائدے کے لئے کرتے ہیں اپنی جندگی لگا دیتے ہیں جس کو ہم دیکھیں کہ ایسے لوگ ہیں جو عیسائیو کے اندر جو اپنی دین کو فیلاتے ہیں عیسائیت کو فیلاتے ہیں آپ ان کو دیکھیں وہ اسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں ہم جانے کا سوچتے بھی نہیں آدھی واسوں کے اندر جنگل کے اندر جا کر وہ کئی کئی سال رہتے ہیں ان کے لئے دوائیاں ڈاکٹرس رہتے ہیں وہاں پر ان کو دوائیاں دیتے ہیں ان کو کپڑے دیتے ہیں ان کو جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں ان کو پڑھنا لے کینا سکھاتے ہیں تو اس ت spool چیزیں کیوں کہ یہ کیا کر رہا ہے انسان کو فائدہ پہنچا رہا ہے انہوں کو ترقی کی طرف لارہے ہیں تو ایک گروپ تو لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے لیکن ایک گروپ ان کا بہت بڑا کیا کر رہا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو اس لئے اللہ نے ان کو باقی رکھ رکھا ہے سب کو کیونو یہ گروپ بھی کر رہا ہے تو فائدہ میں کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس کے تعلق سے فرمائے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے مسلمانوں میں سے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گروپ تو ہونا چاہیے اب سارے گروپ ہم آپس میں جھگڑتے رہے اور اس کے لئے کوئی نہ رکھے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے برائی سے روکے اور نہیں کریں گے تو پھر وہ بے فائدہ ہے کوئی مطلب نہیں تو پھر اللہ پھر ان کو اقتدار سے اٹھا لیتا ہے اور وہ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی گروپ ہے جو کوئی بھی گروپ نہیں ایسا جو اللہ کہ یہ کچھ جو ہے اس کے اندر سے انسان ہوں گے جو کچھ کچھ ہے وہ لوگوں فائدہ پہنچاتے ہیں اس کے علاوالی تب یہ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ باقی ہیں اور اللہ ان کو ترقی بھی دے رہا ہے اور دنیا میں اقتدار بھی دے رہا ہے کیونکہ یہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور یہ ایسے ہم جانتے ہیں آپ پیپرز میکزین کے اندر پڑھئے اس کے اندر آپ کو ملتا رہے گا کہ یہ کیسے گریبوں کی مدد کرتے ہیں کوڑیوں کے ساتھ رہتے ہیں ہم کوڑیوں کو تو پسند ہی نہیں کرتے اگر کوڑی ہم سے پیسے لینے بھی آ جائے تو ہم تو اتنا احتراج کرتے ہیں کہ پیسہ جو ہے کاؤنٹر پر رکھ دیں گے خود اٹھا لیں یا پھر ایسا دیں گے کہ ہاتھ نہیں لگ جائے ہمارا بلکل کہ بس ہم بھی کوڑی ہو جائیں گے یا پھلائیں لیکن یہ ان کے ساتھ میں رہتے ہیں ان کی مرم پٹی کر رہے ہیں ان کو علاج کرتے ہیں گریبوں کے ساتھ میں رہتے ہیں گناتوں کے بیچ میں رہتے ہیں یہ سب چیزیں وہ کر رہے ہیں اس وجہ سے اگر ہمارے کسی مولانا کو بول دیا جائے ایسا تو وہ تو ہمارے یہاں تو یہ مجاج ہو گیا ہے کہ ان کے تو ایک سلوٹ نہیں آنی چاہی یہ کورتے پجامے پر جارہا سی تو وہ بہت بڑی بات ہے کہ پھر اس کو جنگل چھوڑ دیا جائے کہ یہاں پر ان کو دین کی دعوت دینا اور پھر ان کو تم نماز پڑھانا فائدہ پہنچانا وہ تو وہ دیکھتا ہے کہ پیسے کہاں زیادہ مل رہے ہیں پیسے زیادہ مل رہے ہیں وہاں پر جانا پسند کرتا ہے یہاں ہے آج کہ یہاں سے وہاں پر پتا چلا گیا ہے اچھا بولتے ہیں وہ کے لئے ہم دو ہزار زیادہ دیتے ہیں کہ وہاں چلا جائیں گے تو ہمارے یہاں پر تو یہ ہے کہ سب اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو فائدہ نہیں دیکھ رہے ہیں لوگوں کو فائدہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ رکھتا نہیں وصول اللہ نہیں رکھتا تو یہ ایک قصہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا حقیقت ہے ایک کسی مولانا نے مجھے سنایا تھا انہوں نے کہ ایک مولانا کو وہاں پر جنگل میں بہت دور ایک گاؤں تھا وہاں پر ان کو کہا کہ بہت سارے مسلمانے وہاں پر آپ کی تقریر رکھانا چاہتے ہیں گاؤں والوں نے ان کو بلائے وہاں سے آئے کہ آپ کی بات ہم کو اچھی لگی وہ آئے ہوں گے کسی وجہ سے قدبہ ہو گئے انہوں نے سنا سیئر میں آ کر انہوں نے کہا ہمارے وہاں پر بھی آؤ انہیں کہا کہ ٹھیک ہے چلو میں آ جاؤں گا اب وہ وہاں پر گئے تو جہاں تک سڑک تھی وہاں تک تو وہ پہنچ گئے بس سے اب بس وہاں کے بعد میں پھر گاؤں کی وہ جہاں تک تھی پھر اس کے بعد گاؤں کی بس الگ ہوتی ہے گاؤں کی سلکوں پر چلنے والے سیکنڈ تھرڈ فورت کون سی کٹیگری ہے وہ گاؤں میں چلتی ہے وہ سب دور سے بستی ہے ہارنے نہیں بستا سب دور سے بستی ہے اسی بس سے وہ گاؤں میں چلتی ہے جو بجنے کی چیزے وہ نہیں بستی ہے پھر اس میں بیٹھ کے وہ جسے جھو 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 آگئے پورے ہلٹے وہاں پہنچ گئے وہاں بھی جہاں تک کچھ جہاں تک کچھ کچھ پکی سڑا وہاں سے بھی وہ کیا ہوا وہ لوگ لینے آگئے ان کو گاڑی لکھر آئے جس کو ان کیا کہتے ہیں جھوگار کی گاڑی وہ اس کے اندر بیٹھا گیا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا نا شاکاپ نا سپرنگ نے کچھ بھی نہیں ہوتا جیسا اتنا تھا فتر بھی آئے تو اتنی اچھلے کی تب اس کے اندر بیٹھے بیٹھا گیا جیسے ان کے لے گئے پورے بیچارے وہ دھول میں اس میں ہو گئے سارے اور وہ جب گاہوں پہنچے ہوا جا کر تو ان کو ایک ٹھیرا دیا اس کے اندر جو سب سے اچھا تھا انہوں نے وہاں پہ ٹھیرا دیا انہوں نے کہا وہاں ٹھیرے اب پورے اس میں تھے وہ بولے شام کو پگرہ میں نے کہا ہے کہ میں نھالو پورک میں تو اس میں ہو گیا ہے وہ بڑے پستا رہے ہیں وہ بولے میں کہا نا ہاں کر لیے کہاں پھس گیا میں ان کے بیچ میں آتا اب پھر وہ جب وہاں پر تو انہوں نے کہا کہ نھالے تو انہوں نے کہا کہ باتروم مہ گیرا بولے باتروم باتروم نہیں ہوتا ہماریا بولے وہ ایک ہٹ پم ہے گاؤں میں ایک ہٹ پم لگوا تو انہوں نے یہ ہٹ پم ہے ہاں پہ جا کے نھالو ہم تو قویے پہ نھالے تھے باوری پہ نھالے تھے آپ یہ کیا نھالو تو انہوں نے کہا بtera ٹھیک ہے وہ بے ٹاوے لے ورہاں 或 لے پر نھالے چلے گے بالٹھیر مگ رہاں تو وہاں پر وہ نہ رہے تھے تو وہاں دیکھا ایک عورت آئی خوبصورت اور سفید بال اس کے اور جو انگریج تھی ہے وہاں پر تھی انہوں نے دیکھا وہ پانی بھر کے بالٹی بھر کے لے جاری اب وہ بڑے اس کے اندر ہوئے کہ اس گاؤں کے اندر یہ لوگوں ان کو کپڑے پیننے کے پتے نہیں ان کو معلوم بھی نہیں کون ہے کہ ان سے جات کے ان سے سماج کے پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو دیکھ کر یہ سارے لوگ ہیں اور یہاں پر یہ انگریج عورت یہاں پر کیا کر رہی تو انہوں نے پھر جب انہاں گئے انہوں نے وہاں سے پوچھا کہ یہ یہ کیا کر رہے ہیں وہ لے تو کب سے رہتی یہاں پر یہ گھر جاتی دو تین سال کے اندر چھ مہینے گھر چلی جاتی ہے اس کے بعد پھر یہاں پر واپس آ جاتی ہے یہی رہتی ہے کیا کرتی ہے وہ لے یہ سب ان کا علاج کرتی ہے دوائیاں دیتی ہے ان کو پڑھنا لیکن اسکاتی ہے بچوں کو کھلاتی ہے سب ساری چیزیں وہ کرتی ہے تو پھر ان کو پھر سمجھ میں آیا انہوں نے بتایا کہ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اصل یہ ہم ترقی کیوں نہیں کہ پڑھنا ہمارا دین کیوں نہیں پہنچ پا رہا ہے کیونکہ یہ کہاں کہاں کام کر رہے ہیں آپ نے کی اس کے بعد پھر ان کی زندگی کے اندر تبدیل ہی آئے پھر انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پر لگنا ہے پھر وہاں جا کر وہ لگنا ہے اب وہ تو ہو گئے لیکن ہمارے بہت سارے اسے دیکھ بھی لیتے ہیں تو پھر وہ تو کہتے ہیں وہ اس کی مرجی وہ کر رہا ہے ان کو تو ایشو اشرت سے مطلب ہے تو یہ بھی حالات ہیں تو یہ کہ جو فائدہ مند رہتا ہے تو یہ لوگ فائدہ مند لوگوں کو فائدہ پوچھ جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ان کو اس لیے پھر ایک طبقہ ان کا یہ ہے کہ لوگوں کو نقصان بھی پوچھا رہا ہے لیکن کئی گروپ سے ان کے لوگوں کو فائدہ پوچھا رہے تو اللہ نے ان کو باقی رہا تھا دنیا کے اندر ترقی بھی ان کو دی ہے تو اب یہ ایسا کبھی مسلمانوں بھی ہوا کرتا تھا اور جب ہوا کرتا تھا تو مسلمان دنیا کے اندر کامیاب تھے اور مسلمانوں کا اقتدار تھا دنیا کے اندر جب وہ کیا کرتے تھے اور ایسا کیا کیونکہ وہ جہاں بھی جاتے تھے لوگوں کو فائدہ پوچھاتے تھے جو ہمارے اسلاف ہیں جو گجر چکے ہیں وہ فائدہ پوچھاتے تھے جسے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے اب مہدیسین اس کے تعلق سے کہتے ہیں یہ حدیث کی کچھ سنت کے اندر جو فائدہ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہے سکتے ہیں فالہ بہت سارے کچھ چیزیں ہوں گی انہوں اس کے حساب سے انہوں نے کوئی جائیف کا لیکن اس کے معنوں کے اندر بڑی گھیر آئی ہے اور اس کے تعلق سے ملتا بھی ہے کہ صحابہ نے ویسا کیا بھی کیونکہ صحابہ پھر کیا ہوا کہ یہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو تب بہر پاس میں اسی چیزیں نہیں تھیں جس سے اس کو محفوظ کیا جا سکے ہیں آفیزوں کی سینوں میں تو تھا آج بھی ہیں وہ تو چلتا چلا آ رہا ہے لوگ سیکھتے جا رہے ہیں کہ اس سے آفیز ان کے تو عبزیو قیامت تک رہے گا اس کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر تو محفوظ ہے لیکن ایک لکھاوا ہونا چاہی کہ پھر ہر جا کے آفیز جانا پڑے گا لوگ اپنی مرجی سے یہ کہ کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ نہیں سکتا تو اس وقت ایسی چیزیں نہیں تھیں اس وقت لوگ کچھ لکھتے تھے چمڑے کو پتلا کر کے اس کو کوئی لکھا جاتا تھا جو ان کے پاس میں جو بھی موجود تھے وہ چیزوں کے پر پتر ہو کے پر خدائی کر کے لکھتے تھے یہ ساری چیزیں وہ کیا کرتے تھے لیکن ایک کتاب کی فرم میں نہیں تھا جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ نے یہ کہا تھا اس کے پاس صحابہ نے کیا کیا ہے کہ صحابہ پہنچ گئے چین چائنہ اب چائنہ میں جب وہ پہنچے تو اس وقت کے اندر وہاں پر پیپر ایجاد ہوا تھا پیپر انہوں نے بنایا تھا کاغج اب انہوں نے کاغج تو بنائے لیکن کاغج ان کے کسی کام کا نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس میں کوئی سی کتاب ہے وہ نہیں تھی جس کو وہ لکھ کر اس کو محفوظ کرے کوئی سا علم کا اس میں نہیں تھا لیکن مسلمانوں کے پاس میں تھا ان کے پاس میں علم کا جاکیرہ تھا قرآن تھا اس کے علاوہ اللہ کی رسول اللہ حدیثیں تھی ان کو تو لکھنا تھا تو وہاں سے وہ پیپر لائے اور یہ اس وقت میں ہو چکا تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت اسی دور کے اندر خلافتی کے اندر حسابہ پہنچ گئے وہاں سے پیپر لائے اور پھر پیپر کے اوپر پھر قرآن آیا اور پھر یہ محفوظ ہو گیا پھر اس کے بعد پھر لوگوں تک پہنچانے میں اس کو آسانی ہو گئی تو وہاں سے لائے تو اب یہ کہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے گئے وہاں سے تو دیکھیں اب علم کو محفوظ کرنے کی چیز ان کے پاس میں مل گیا ہر چیز کو انہوں نے محفوظ کیا اب یہ یہاں پر صحابہ گئے چین پر تو وہاں پر پیپر تو ٹھیک ہے وہاں بناتا لیکن پیپر کا پورا ڈیولیپمنٹ پیپر کا پھر عرب کے اندر ہی ہوا لیکن ان کو جادہ جرورت ہے انہوں نے اس کو پھر جو دنیا میں فیلا ہے اس کو اب وہاں پر جب گئے تھے تو کچھ لوگ وہاں پر بز گئے جا کر مسلمان اسے بھی کہیں کہیں پر جروری نہیں کہ ہر جگہ یہ گئے اور حکومت قائم کی یا اس لیے گئے ہوں کئی لوگ گئے بھی وہاں پر اور پھر انہوں کو وہاں پر عبوہ اچھی لگی تو وہاں پر بز گئے جیسا ہندوستان میں بھی ہوگا تمام پوری دنیا کے اندر ہوں مسلمان گئے وہاں پر بز گئے تو جب وہاں پر وہ بز گئے چائنا کے اندر تو وہاں پر انہوں نے اس وقت دیکھا کہ انہوں نے کام نندہ کچھ نہیں تھا تو انہوں نے پھر روڑوں کے اوپر ہی اپنا جو بھی تجارتی انہوں نے شروع کی وہاں سامان خرید بیچنے لگے روڑوں کے اوپر تو وہاں سے ترقی کرتے چلے گئے ترقی کی تو پھر انہوں نے دکانے لگا لی دکانے کیا پھر اس کے بعد بڑے بڑے ان کے شروع روم ٹائپ ہو گئے اس وقت میں جو بھی تھا یعنی کی وہ جو چائنا کے لوگ تھے ان سے بڑے کاروبار ان کے ہو گئے اب وہ سارے وہاں کے تجارت بیاپاری تھے پریشان ہو گئے چائنا کے یار یہ لوگ بھار سے آئے اور اتنے ہی وقت کے اندر پورے انہوں نے سارے بیجنس پر کبجہ کر لیا اب ہم کو ہمارا مال جو ہے پہلے ہم سے لیتے تھے ہم کو ان سے لینا پڑ رہا ہے تو یہ تو بڑا بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم کچھ کمہ ہی نہیں پا رہے ہیں تو انہوں نے وہاں کے بادشاہ سے شکایت کی کہ دیکھیں یہ بھار سے آئے لوگ اور پورے ہماری فجارت پر کبجہ کر لیا ہے تو بادشاہ نے بلائے ان مسلمانوں کو سب کو بلے یہ تمہاری شکایت آئے یہ تم نے یہ کیا بلے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں لائے تھے ہم تو خالیات آئے لیکن یہ ہماری ترقی کی اور اس کی وجہ رہی کہ ہمارے پاس میں اللہ کے ایک نبی آئے تھے اور انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ دیکھو ہم کو سکایا تھا کہ دیکھو کبھی جھوٹ مت بولنا جھوٹ بول کے چیزوں کو مت بیچنا جتنی جیسی قیمت ہے اس کو بتانا ایب ہو تو اس ایب کو جھائر کر کے بیچنا اس ایب کو چھپا کر مت بیچنا ملاوٹ مت کرنا تو ہم نے وہی ساری چیزیں اس کے اندر کی اور ہم کو یہ بتایا اور بھی کئی انہوں نے وہاں پہ ان کو باتیں بتائی کہ انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ کسی کو ادھار دے دو تو دیکھو اس کے لئے پھر اس کو جبردستی مت کرنا اس کو محلت دینا یہ سب چیزیں ان کو بتائی جوروت مند کی مدد کرنا تو پھر یہ سب چیزیں ہم نے ویسائی کیا اور ہم تجارت بھی کرتے رہے تو یہ لوگوں نے ہم سے پھر مال کرینا شروع کر لیا آپ چاہئے تو لوگوں کو بلا کر پوچھو باشاں لوگوں کو بلایا انہوں نے کہا کہ بہت اماندار لوگ جیسا بولتے ہیں ویسائی دیتے ہیں ہم کو لوٹتے نہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بھی ہاں کے لوگ بھی اگر ایسائی کرے کہ جھوٹ نہ بولے ملاوٹ نہ کرے لوگوں کو صحیح چیزیں دیں یہ بہت تو بتا کر دیں تو یہ اگر کریں گے تو یہ بھی ترقی کر لیں تو یہ یہ وہاں پر گئے تو آج ہم جانتے ہیں کہ چائنا تو ایسے لوگ تھے چائنا کے کہ ہم آج بھی جانتے ہیں کہ ان سے زیادہ آج کوئی سستی چیز بنا نہیں سکتا آج بھی چھائے وہ شروع سے ہی قوموں کے مجاج جوہے تبدیل نہیں ہوتے ہیں مجاج وہی رہے تھے تو پہلے بھی ان کے مجاج ایسے ہی تھے بجے تجارتی لوگ تھے آج بھی آپ ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا پوری دنیا کے اندر چاہے امریکہ بھی بنانے کے اندر اس چیزوں کو سستے در سستے ریٹ میں لانے کے لیے یہی لوگ تو اس وقت بھی تھا لیکن یہ اتنے سے مسلمانوں سے پیڑ گئے چند مسلمانوں سے پیڑ گئے اس کی وجہ کیا رہی کہ جو اصول جو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کہ جھوٹ بولنے سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے ملاوٹ کرنے سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے چیزوں کو یہ بتا کر تو یہ لوگوں کیا کر رہے تھے فائدہ پہنچانے فائدہ پہنچانے تو اللہ نے ان کو ترقی دی چاہے اس ملک کے اندر جا کر دی نہیں تو ان کا مقابلہ تو آج بھی کوئی نہیں کر سکتا تو وہاں چند لوگوں نے یہ کر دیا تو کس کی وجہ سے ہوا کیونکہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے تھے تو فائدہ پہنچاتا ہے تو اللہ اس کو پھر ترقی بھی دیتا ہے دنیا کے اندر بھی آگے ان کو بڑھاتا ہے تو یہ تھوڑے سے لوگ تو نفع پہنچایا تو یہ کہا اب یہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم نہیں تو آپ لوگوں کو فائدہ سوائے نقصان کے بے علم لوگ سوائے نقصان کے کچھ نہیں پہنچاتا لوگ اس کے پاس علم نہیں تو وہ نقصان نہیں کرے گا فائدہ کچھ نہیں دے گا علم ہوتا جائے گا لوگوں کو فائدہ پہنچاتا جائے گا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے پہلی جنگ کے اندر جب وہ کیدی آئے سارے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کچھ کے پاس میں تو فیدیہ تھا فیدیہ یعنی کچھ آپ ان کا ہرجانہ دو اور چھوڑ دیں گے آپ کو تو کس کے پاس میں تھا انہوں نے دی دیا جس کے پاس میں نہیں تھا تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے ددس لوگوں کو آپ علم سکھا اب یہ کوئی قرآن نہیں سکھا رہے تھے ان کو یہ کوئی حدیثیں نہیں سکھا رہے تھے ان کو یہ کیا سکھا رہے تھے ان کو پڑھنا لکھنا سکھا رہے تھے صرف دنیا کا علم سکھا رہے تھے لیکن وہ بھی فائدے مند ہے دنیا کا علم سکھنا تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ہم سکھا اور ان کو چھوڑ دیا پھر ان کو علم سکھنے کے لئے تو یہ کیوں کہ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے مسلمان فائدہ اٹھائیں گے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے یہ علم سے فائدہ پہنچتا ہے اور ایسا ہنگرہ تاریخ میں دیکھیں تو اسے کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب جنگ کے اندر کچھ مہائدے ہوتے تھے جنگ ہو رہی ہے اب اس کے اندر سلا ہونی ہے یا کچھ چھوٹی ریاست تھے تو وہ سلا کرتی ہے کہ آپ کو ہم حکومت سوپ رہے ہیں آپ ہم پر حکومت کریں اس کی کئی کئی وجوات ہوتی تھی وہ ایک الگ موضوع ہے جنگ کا تو اس کے اندر یہ مسلمان مہائدے کے اندر اس چیز کو رکھا کرتے تھے ساتھ میں کہ تمہارے پاس میں جتنی بھی کتابیں ہیں وہ کتابیں ہم کو دے دو تو ان کے پاس جتنی کتابیں ہوا کرتی تھی اب اس کے اندر کوئی کیا وہ قرآن ہوا کرتا تھا کیا وہ حدیث ہوا کرتی تھی وہ ان کے علم ہوں گے فلسفے ہوں گے ان کے بجرگوں نے جو لیکے ہوں گے وہ ساری چیزیں ہوں گی جہاں انہوں نے جو بھی سائنسی طرف کی اس وقت دیکھ دور کے اندر کیوں گی جو تجربات کیوں گے وہ کتاب ہمیں لیکے ہوں گے تو کتابیں وہ لے لیا کرتے تھے وہ مہائدے کے اندر شامین تھا کتابیں ہم کو دے دو تو مسلمانوں نے اتنا جھکیرہ اکھٹا کیا اتنا جھکیرہ اکھٹا کیا اور وہ کتابیں ان سے مانگتے رہے لوگوں کے کامگی نہیں تھی وہ کہتے ہیں وہ لے جاؤ ہمارے کے کامگی پڑے پڑے دھول کھا رہی لے جاؤ تو مسلمانوں نے ان کو جو ہے وہ کرتے چلے گئے اور اس کی وجہ سے مسلمان ہر علم سیکھتے گئے وہ دنیا میں ترقی کرتے گئے تو ایسا وقت بھی آئے کہ سیب سائنٹس جو تھے سائنس دا وہ سکھ مسلمان تھے دنیا کے انتے ہیں دوسرا کوئی نہیں تھا اور دوسرے تھے بھی تو مسلمانوں سے سکھے ہوئے تھے ان کے شاگیر دعا کرتے تھے یسے تاتار کے تعلق سے آتا ہے جب انہوں نے تاتاریوں نے جب بغداد پر حملہ کیا اور بغداد اس وقت یہ سمجھ لے کہ آپ مسلمانوں کے علم کا مرکز تھا یعنی ساری وہاں پر دنیا پر کے یونیورسٹی آپ کے لئے سب وہی پر تھی اور کتابیں اور سب لائبریری ہیں وہاں پڑتی تو تاتاریوں اب ان کو تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا وہ تو اسی ایک قوم تھی جن کو جنگلی کہلے ان کے اندر کوئی جراسہ بھی وہ نہیں تھا کہ نرمدیل ہو کہ کچھ نہیں تاریخ پڑھیں آپ کو معلوم پڑھے گا کہ کیسے انہوں نے مسلمانوں کو ختم کیا تو اس وقت کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے دریہ کے دریہ بھر دیئے کہ اتنی کتابیں تھی کہ انہوں نے کئی بار دریہ سے نکلنا ہوتا تھا ندیوں سے نکلنا ہوتا تھا تو کتابیں ڈال دیتے اور اتنی کتابیں اس پر سے پھول بن جاتا تھا اتنی کتابیں ڈالتے اور ادھر سے ادھر نکل جاتے تھے اتنے مسلمان کے پاس میں جکیر آتا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے علم سکھتے تھے تو پھر وہ ترقی کرتے چلے گئے تو اصل جو یہ ہے کہ جمین پہ وہ ہی رہے گا جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا بھی فائدہ لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے پہنکہ ہمارے یہاں پر ہم دیکھیں مغل تھے آٹھ سو سالوں تک حکومت رہی لیکن لوگوں کو فائدہ کچھ نہیں دیا فائدہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج بلی دیا آج لوگ فائدہ اٹھا رہے کئی سے فائدہ اٹھا رہے ان کی چیزوں سے تو کچھ علم دیا علم سے کوئی فائدہ نہیں کچھ چیز میں فائدہ تو نہیں ملا سوائن جو ہے چند کو چھوڑ کر اورنجے فیمت اللہ لے انہوں نے کچھ کام کیا باقی اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو سب لوگوں نے محل بنانے فتر اور ہیٹوں کو جمانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا جس کو آج ہم گھومنے کے لیے لوگ بھار بھار سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو یہ چیزیں انہوں نے کی بس لوگوں کو فائدہ کچھ نہیں پہنچایا فائدہ نہیں پہنچایا تو اس کے وجہ سے کیا ہوا وہ بھی بیٹھ گئے تو فائدہ کچھ ہوا نہیں تو اٹھا دیا پھر اللہ نے ان کو اتنی ساری حکومت دی اور پھر اس کے بعد میں اٹھا دیا گیا تو اب یہ ہے کہ آج ہم اس کے اندر لگ جائیں اگر یہ بھی نہیں ہونا ہم یہ سوچیں یہاں تک بھی سوچیں کہ سب فائدہ پہنچانا اتنا بھی اب کافی نہیں اب تو کافی نہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو یہ کافی نہیں ہے آپ سے فائدہ ہی ہونا چاہیے آپ یہ بڑی ہے کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو بس اتنا ہمیں کرلوں تو وہ بھی بے فائدہ چیزیں آپ کو صرف فائدہ پہنچانا ہی پڑے گا بغیر فائدے کے آپ باقی نہیں رہی آپ کو لوگوں کو فائدہ پہنچانا پڑے گا تو آپ پھر دنیا میں باقی رہیں گے فائدہ ہونا چاہیے اور یہ سب چیزیں ہم کو ملتی ہیں اگر ہماری تاریک میں بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہم کو ملتا فتح مکہ کے موقع پر بھی کہ اس کے اندر بھی فتح مکہ کے موقع پر ابو سوفیان سب سے پہلے آئے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا اس سے پہلے کہ واقعہ ہم کو ملتا ہے حضرت امور نے ان کو دیکھ لیا لیکن حضرت اعباس ان کو اپنی حفاظت کے اندر امان کے اندر لے کے آئے تھے اور پھر حضرت امور تلوال لے کے دوڑے بھی ان کے اوپر لیکن اللہ کے رسول اللہ کے خیمے میں ان کو ڈال دیا پھر وہاں پر ان سے بات چیتے انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ لڑ نہیں سکتے آپ سے حاقت نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ چاہتے کیا ہو بولے بس آپ سے ہم معافی دربجر چاہتے ہیں آپ تو لوگوں پر رحم دیل ہیں تو ہم وہ چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ جو تمہارے گھر میں سب محفوظ ہیں پھر کہا کہ نہیں نہیں میرے گھر میں آئیں گے کتنے پورے مکہ کے لوگ ہیں تو بولے جتنے حرم میں آ جائے تو حرم اس وقت بھی چھوٹا تھا اتنے لوگ آئیں نہیں تو بولے چلو ٹھیک ہے جتنے اس میں تو بولے وہ حرم کے اندر بھی نہیں بولے بھی اچھا جو جو بھی گھر کے اندر رہے گا جو ہمارے سامنے نہیں آئے گا سب محفوظ ہیں تو سب کو معاف کر دیا گیا تو یہ کیا کر رہا ہے کہ ان کو فائدہ پہنچایا اور فائدہ پہنچایا تو اللہ نے پورے عرب کے اندر ہی ان کو حکومت دیدی صحابہ کو بھی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم لیکن انہوں نے رحم دلی کی لوگوں کے اوپر ان کو مارا کٹا نہیں تو ہم اس سے پہلے اگر تاریخ دیکھیں تو ایسا ہوئی نہیں آس تک پوری تاریخ کے اندر انسانی تاریخ جب سے لکھی گئی آپ دیکھیں اس کے اندر کبھی نہیں ہوا کہ کوئی جیت کر وہاں پر پہنچا اور انہوں نے کسی کو مارا نہ ہو نہیں تو پہلے لوگوں کے تعلق سے ملتا ہے جب وہ جاتے تھے جیت کر تو وہاں کسی چیچ کو نہیں چھوڑتے تھے کسی چیچ کو یہاں پر سب جتنے ہوتے ان کو گلام بنا لیتے عورتوں کو بچوں کو اور بڑوں کو سب کو قتل کر دیا جاتا اور کھیتوں کو آگ لگا دیتے تھے جانوروں کو کٹ ڈال دیتے پیڑ پودے سب ختم کر دیتے تھے یہ ہوا کرتا تھا لیکن اللہ کے رسول اللہ کچھ بھی نہیں کیا بلکہ اللہ کے رسول اللہ تو جنگ کے وصول تک بتائیں کہ جنگ کے وصول میں بتائیں کہ جنگ لڑی جائے گی تو جنگ جنگ ہوگی تو اس کے اندر بچوں پر عورتوں پر کسانوں پر کوئی ہاتھ نہیں لگا آگ نہیں لگا جائے گی جانور کوئی اپسان نہیں پہنچا جائے گا یہ ساری وصول بتاتے تھے اللہ کے رسول اللہ یہ سب کیا جائے گا یہ سب کرنا پڑے گا یہ سب بتاتے تھے کہ اڑتے بچے مزدور پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا مزدور اور یہ بچے اور اڑتے کیا کر رہے ہیں جنگ کے اندر یہ جنگ میں اس لیے آتی تھی کہ جب لوگ جنگ میں لڑتے تھے تو پھر ان کے لیے کھانا بنانی کی ضرورت ہوتی تھی وہ جب وہ گھائر ہو جاتے تو ان کو مڈیگل ان کو دوائی پٹی کی جنگ ہو رہی تو اس سے لڑا جائے گا جو وہاں پر لڑ رہے ہیں وہ جو دوسرے ان کے لیے آئیں ان کا نظام چلانے کے لیے ان کو آپ ماننی سکتے یہاں تک وصول بتایا اب آج کی جنگ تو دیکھیں وہ تو ختم ہی ہو گیا وہ کیا وصول اس کے اندر وہ تو ایک راکیٹ چھوڑو اس میں جو آ رہا ہے سب ختم چاہے کوئی ہو تو یہ وصول بتایا اللہ کے رسول اللہ تو یہ سب فائدے کے لیے بتایا سب فائدے من دیا تو یہ ترقی کرتے چلے گئے دنیا پر چھاتے چلے گئے اور اسی طرح ہم بہت ساری طائف میں گئے اللہ کے رسول اللہ سلام اب تاریخ وہاں پر بھی ہم دیکھیں کہ وہ پورا واقعہ آپ سب جانتے ہیں بتانے کے بھی سے ضرورت نہیں کہ کس طرح گئے ان کو سرداروں کو دعوت دی پھر انہوں نے ان کے شرکت بچوں کو لگا دیا انہوں نے فتر فکے گئے خون ریس رہا تھا اللہ کے رسول اللہ سلام کے وہاں پر جو ہے پھر ایک باگ میں جا کر وہ بیٹے ہیں وہاں فریستہ آگئے فریستہ نے آکے کہا وہ ملک الجبال اس کا فریستہ پہاڑوں کا انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ سلام آپ حکوم دیجئے ابھی پوری بستی کو پیس دیتے ہیں اللہ کے رسول اللہ سلام کہا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ان کی قوم ہے ان کی جو نسلے ایمان لائی وہ پھر وہ لائی کیونکہ فائدہ اللہ کے رسول اللہ نے فائدہ پہنچا ہے فائدہ جب ان کو ملا تو اس کے بعد میں یہ ہوا پھر وہاں پر بھی حکومت رہی آج بھی تو یہ سب ہوتا رہا تو وہ صحابہ نے بھی یہی کیا اس کے بعد جتنی بھی اب یہ ہمارے پاس میں یہ بتایا تو جاتا ہے کہ وہ صحابہ جو ایک خلفہ جو ہے خط لکھا کرتے تھے لوگوں کو اب یہ بھی گلک فرمی ہے بات آگئی تو میں اس کو دور کر دوں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خط لکھتے تھے بادشاہ کے سامنے خط میں تین چیزیں ہوا کرتی تھی اسلام قبول کرو دوسری شرط کہ ہمارے مہاتحط رو جن بھی بن جاؤ ججیہ دو نئی دفیر تیسری بات کہ آجاؤ میدان کے اندر جنگ کرو یہ وصول ہے لیکن یہ وصول وہ تحت ہے اب اسی کو ایسا اٹھا جائے گا کہ بس یہ ہوا کرتا تھا کہ بادشاہ جو ہوتے تھے مسلمان خلیفہ ہوتے تھے سب یہ خط لکھتے تھے تین باتیں ہوا کرتی تھی تو آپ یہ تو سیدھا سا وہی ہو رہا ہے آپ نے اس کو سمجھائی نہیں سب آپ لکھ کے بھیج رہے کہ آپ اسلام قبول کرو اب وہ کہ اسلام کیا کون لائے کون بنانے والا ہے کون رسول ہے کون اس کا مالک ہے کیا ہے اسلام کون بتائے گا اس بس خط بھیج دے آپ یہ تو ہوئی نہیں سکتا یہ تو اس کو دعوت دی جائے گی یہ پورا سمجھائے جائے گا سمجھانے کے بعد میں جنگ کے تین وصول قرآن کے اندر بتائیں آپ اس سے لڑ سکتے جو آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہو بچنے کے لئے لڑیں گے دوسرا کسی پر جلم کر رہا ہے آپ پر جلم کر رہا ہے کسی دوسرے پر جلم کر رہا ہے اس کے لئے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے چاہے جس پر انسان پر جلم ہو رہا ہے اس کے لئے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا لڑنے کے لئے تیسری جو بتائی وہ مہائدہ آپ سے کسی نے کیا ہو تو مہائدہ کسی نے توڑا ہے تو وہاں اللہ نے پھر کہا کہ وہ تمہارے اوپر ہے چاہے تو لڑو چاہے تو مت لڑو چاہے ماف کر دو اور ماف کر دو تو زیادہ اچھی بات لیکن اس میں لڑو بھی سکتے وہ تیسرا تو کنڈیشن پر دیا دو شرطیں اس میں بتائیں اب یہ بتائیں یہ ہم جنگ کے وصول کسی کو بتائیں گے کوئی دنیا کے اندر ہے جو آپ کو منہ کرے گا کہ جنگ کے لئے وصول صحیح نہیں آپ پہ جنگ کرے کوئی یہ کہہ رہا کرو آپ کے بچنے کے لئے آپ کو لڑنا پڑے گا دوسرے پر جنگ کر رہا بولی گے تو کھڑا ہونا پڑے گے یہ ہی تو انسانیت ہے تو تیسرا وہ تیار میں دیا گیا یہ اسی وصول کے تحت یہ وصول آئیں گے تین وصول یہ دیئے گئے تو یہ اس کے اندر آتے ہیں کہ آپ نے کسی کو دعوت دیدی سمجھا دیا وہاں کے آوام نے بودھ بڑی تعداد نے ایمان کو قبول کر لیا اور وہ آوام اب چاہ رہی ہے کہ بادشاہ کے جلوم سے ان کو بچایا جائے اور انہوں نے بادشاہ کو بھی سمجھا دیا لیکن بادشاہ پھر بھی نہیں مان رہا اب وہ روکاوٹ پیدا کر رہا ہے تب یہ خط لکا جائے کہ دیکھیں آوام آپ کی ہے اسی پرسنٹ یہ تعداد ہماری یہ یہ چاہتی ہے تو ان کو یا تو آپ ایک کام کریں ان کو عمل کرنے دیں اس کے اوپر وہ نہیں کرنے دے رہے تو پھر آپ یہ تو پھر وہ شرط رکھی جائے گی کہ پھر آپ یہ تو ان کو رکھیں ایمان وہ کر رہے نہیں تو پھر یہ ہوگا کہ آپ حکومت آپ کی رہے گے لیکن صحیح اسلام قبول کرنا یعنی کہ پھر ہماری سلطنت قانون ہمارے چلیں گے کیونکہ آوام اس کو پسند کرتی نہیں تو پھر جزیہ دینا پڑے گا اس کے تحت رہو نہیں تو پھر اس کے بعد میں جنگ ہے کیونکہ اب اس پر آپ جلم کر رہے ہیں اسی کی تحت آئے گا یہ وصول کے تحت ہے اب ہمارے یہی بتایا جاتا کہ خط لکھ دیا اور نہیں تو جنگ اور ہم نے جیت لیا ملک تو پھر تلوار کے درب میں فیل آئے تو پھر ایسا اگر وصول بنائیں ہم تو پھر وہ لوگ غلط نہیں کہہ رہے جو کہہ رہے ہیں کہ تلوار کے بینہ پر جو اسلام فیل آئے اگر یہ کہیں تو یہ تو ایسے فیل آئے مسلمانے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے تو وہ خود خط لکھ کے ان کو بلائے کرتے تھے کہ ہم آپ کی حکومت چاہتے ہیں وہ دیکھتے تھے کہ وہاں کے لوگ اتنے ترقی کر رہے ہیں اتنا پسند کرتے ہیں تو اس لئے وہ بلائے کرتے تھے ان کو خط لکھ کے بلائے کرتے تھے اور یہ سارے ہمارے یہاں پر ہندوستان کے اندر یہ یہاں کے جو لکھنے والے اتیاز کاروں نے لکھا ہے کہ جب شروع میں ابو القاسم رحمت اللہ علیہ وہ جب آئے تھے تو ان کو عورتوں نے یہاں پر خط لکھ کے بلائے کہ یہ بادشاہ ہم پر جلم کر رہا ہے اور یہاں ایسا جلم وہ کرتا تھا کہ عورتوں پر اتنا جلم تھا کہ ان کو صرف آدھا بدن ڈھکنے کی اجازت تھی اوپر کچھ نہیں پین سکتی تھی یہاں پر اورتے اتنا تک جلم کیا جاتا تھا ان کے اوپر تو پھر وہ یہاں پر آئے اور پھر یہاں پر انہوں نے اپنی حکومت قائم کی تو اس طرح سے ہوا آئی جلم کیا تو جلم کو اس کے تحت وہ ہوا یہ نہیں ہوا کہ پھر آئے اور تلوال کی دم پر فیلا اس کے تحت ہوا ہے تو اس کے اصول بتائے گئے یہ سب چیزیں یہاں پر ہوئی تو اس کی وجہ سے کیونکہ مسلمان فائدہ پہنچا رہے تھے اس لیے دنیا کے اندر نے ترقیش کے اندر کیے اور یہاں پر یہاں پر پھر جب مسلمانوں کی اس کے بعد سے 800 سال تک حکومت یہاں پر رہی لیکن انہوں نے کہہ کہ لوگوں فائدہ نہیں پہنچایا آج یہاں جو دلیت ہے ان دلیتوں کو انہوں نے اس وقت یا تو اس سمجھ نہیں پائے یا کہ جو ورن جو تھا یہاں پر جاتی بات جو تھا جاتی الگ الگ جاتی کہ اندر ورن میں لوگ بٹے ہوئے تھے یا تو مغلوں نے اس کو سمجھا نہیں پر حیثہ بھی نہیں ہوتا کہ 800 سال تک کوئی سمجھا نہ ہو سمجھا نہیں لیکن ہو سکتا آنکھے بندگری رکھی اور انہوں نے پھر کیا کیا ہے کہ اپنے وہاں پر اسی لوگوں کو رکھا جو ان پر پہلے سے ہی جلم کرتے آ رہے تو ان کو بڑے بڑے ادھے دیئے مغلوں نے آپ دیکھیں وہ نو رت ناب پڑھتے اس کے اندر سب ایسے ہی لوگ ہیں سب انہوں نے رکھا تو وہ لوگوں پر جرم کرتے رہے تو یہ دلیت تپتا تھو تھا تو یہ مسلمانوں سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا انہوں نے یہ سوچا تھا کیا اس میں سے کئی آج مسلمان ہوئے ہیں وہ آئے ہیں لیکن وہ اس وجہ سے آئے کہ ان کے اندر جاتی وعد نہیں تھا لیکن وہ چیزیں نہیں دے پائیں ان کو جو اصل دین تھا وہ نہیں مل پایا اگر یہ صحیح ہوتا اور یہ جو مسلمان تھے یہ لوگوں کو فائدہ پوچھاتے تھے ان کو دلیت کو سمجھتے ان کو فائدہ پوچھاتے تو آج ہماری یہ تعداد نہیں ہو اس سے ہم کہیں گناہ زیادہ اگر لوگوں کو فائدہ پوچھاتے اور یہی قرآن کا حکم بھی تھا قرآن نے حکم دیا سورہ نیسا سو نمبر چار آیت نمبر پچھو تر میں اللہ نے فرمائے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں ان سے نہیں لڑتے جو مرد وہ روڑتے جو اللہ کو پکار رہے ہیں اب اس کے اندر کوئی مسلمان ہونا جرور نہیں لیکن یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے وہ چاہے دنیا کے اندر کسی دیوی دیوتاو کو کسی پیر فقیر کو جس بودھ کو جس کو پکارتا ہو دنیا کے اندر جب مصیبت آتی ہے تو سوائے آسمان کے علاوہ کس کے ہی نہیں دیکھتا ہو تو وہ جب پکارتا ہے خالیس جب مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے تو اللہ نے یہ کہا کہ تمہیں کیا ہوگا ہے کہ وہ جو مرد اور عورت اور دبی کشلی لوگ جن پر جلو میں کیا جا رہا ہے وہ جب ان کو پکار رہے ہیں کہ ہم کو آ کر بچائے تو تم ان کے لئے اٹھتے کیوں نہیں ان کے لئے گھر سے کیوں نہیں لکھرتے تم لڑتے کیوں نہیں یہ جنگ کا وصول ان کے لئے تم لڑو تو یہاں پر جو ہے مسلمان بیٹھے رہے اندوستان کے اندر کے اپنی گدیوں پر تو ان کے درم کا معاملہ ہو جانے پننن ان کو جو ہے فائدہ نہیں پوچھا ہے تو نفع نہیں دیا تو پھر ان کی بات یہ ہو گئی کہ وہ فائدہ مند نہیں رہے تو ہماری یہ اب یہ بھی ہے کہ اس کے بعد بھی یہ اچھا محاول رہا اس کے بعد خیر جو ہوا ٹھیک ہے ہم آٹھ سو سال بعد سلطنتیں ختم ہوئے انگریج آگئے انگریجوں نے ان کو کچھ جو چھوہ چھوٹ کو انہوں نے کافی حد تک قتم کیا انگریجوں نے اس کے اندر کہ کتابیں لکھی اور انہوں نے ایک سار ان کو بتایا اس لیے پھر ان کی بھی ان کا عیسائیت بھی یہاں پر فیلتی چلی گئے اور آج بھی فیلتی چلی جا رہے جو نجام قائم کر گئے اس کے تحتاج بھی وہ کام کر رہے ہیں مسلمانوں کو بھی اس کے بعد بھی اچھا مقاملہ پچاس سال تک آجا دی کے بعد لیکن اس کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا وہ پھر بھی اپنے اس میں ہی لگے رہے اپنے اندر ہی اپنے ادھارے اپنے یہ بنانا سیاست کے اندر کوشش کرتے رہے اتتے سالوں سے آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا اتتے سالوں سے آج تک کوئی اتتیات قائم نہیں ہوا اور اب تو وہ وقت بھی چلا گیا اب نہ تو اتتیات کرنے سے بھی کچھ نہیں ہونے والا نہ آپ سیاست میں کھڑے ہو جائیں آپ سو سیٹیں لارے جائیں کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے کوئی زیادہ سیٹ آپ لارے بھی نہیں سکتے تو اب تو کچھ ہو نہیں سکتا سیوائے اس کے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے تو اللہ آپ کو ترقی دے گا اور پچاس سال جو ہم کو ملے اچھے آ جا دی کہ اس میں بھی کچھ نہیں کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا جو آج ہم پر گہرا ہو رہا ہے یہ ہمارے عمل کا نتیجہ ہے یہ آج گرتے چلے جا رہے جو مصیبت آتی جا رہی ہیں اور یہ پوری دنیا کا یہی حال ہے یہاں کی کہ ہم بات کریں پوری دنیا کے اندر یہی ہے اور بلکہ یہ ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اگر اٹھا کر دیکھیں مسلمانوں کی اور ان کی ملکوں کی جو پچاس سالوں کا پچھلا آپ دیکھیں تو جتنا دوسروں نے نہیں مارا ہوگا اتھے زیادہ انہوں نے آپس میں دوسرے کو مار دیا گروں نے نہیں مارا ہو ان کی حالات ہیں یعنی اپنوں کو ہی نقصان اپنوں کو تو فائدہ اپنوں کو تو پچھاؤ کم سے کم اپنے بھائی کو تو پچھاؤ دوسروں کو نہیں پچھاؤ اس کو بھی نہیں پچھاؤ ہمارا معاملہ بڑا عجیب تو اب یہ ہے کہ اور جو لوگ جن کے پاس میں اسے مسلمان ملک ہیں جن کے پاس میں بہت پیسہ ہے مالدار ہیں عرب کو آپ دیکھیں عرب کے پاس میں مالدولت کی کمی نہیں ہے لیکن کیا کر رہے ہیں کہ وہ تبھی یہ وہ گھیرے ہوئے پورے اپنے آپ گھیرے ہوئے ان کے پاس میں پیسہ ہے لیکن وہ پیسہ ان کا یہ کہاں لگ رہا ہے اب وہ پیسہ وہ پیسہ پران سپوار ہے اچھے سے اچھے آلہ سے آلہ اچھے اچھے پیپر پر وہ دنیا کے تمام بہت ساری لینگویجوں میں آسو سے اوپر لینگویج میں وہاں سا قرآن پیری تقشیم ہو رہا بھٹ رہا ہے لیکن اونی کے پاس میں پڑوسی ملک میں افریقہ کے اندر دیکھیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں مسلمان ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں ان کے پاس کپڑے نہیں تن کے اوپر کھانے کو نہیں ان کے اوپر تم قرآن بیج رہے ہو کیا کریں گے قرآن پڑھ کر جب ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو آپ پیسہ کہاں لگا رہی ہے لگنی آپ کو ضرورت تھی وہاں پر لگا کے چھوڑ کر آپ اس کو اسی جگہ پیسہ لگا رہے ہیں تو یہ روزی قیمت اللہ پوچھے گا اللہ کی رسول نے پوچھا تھا بہترین اسلام کیا ہے اس سے پوچھا گیا اللہ کی رسول نے کہا کہ کھانا کھلاو تو لوگ تو بھوکے مر رہے ہیں تو بہترین اسلام چھوڑ کر آپ کہہ رہے ہیں باٹو باٹو یہ باٹو اب وہ اس کو پڑھ کے کیا کرے گا اس کے پیٹے میں کچھ نہیں ہے وہ کیا سمجھے گا سب سے پہلے تو بھوک ہے اس سے مر رہے ہیں بیماریوں سے مر رہے ہیں تو وہاں پر پیسہ لگنے کی بجائے اس میں پیسہ لگ رہا ہے ادارے چلا رہے ہیں بڑے بڑے ملکوں میں ہمارا نام ہونا چاہی وہاں ادارہ امریکہ کے اندر وہاں ہونا چاہی جہاں مسلم آبادی ایک لاگ بھی نہیں ہے جس ملکوں کے اندر وہاں پر کروڑوں کے ادارے بنا رہے ہیں یہ چلاتے ہیں یہاں سے اور وہاں پر اچھے اچھے ہائی پیڈ مسلمانوں کو وہاں پر رکھ رکھا ہے بھولے ان کو دعوت اور وہاں پر دعوت وہاں پر کانون ہی ایسا نہیں کہ آپ عام دعوت کر سکیں لوگوں کے گھٹھا کر کے ان کو دعوت دے سکیں وہ اتنا آپ کر سکتے ہیں کئی میں جانتا ہوں اس ادارے جو گیر مسلم ملکوں کے اندر کھلے ہوئے ہیں جب مسلمان کی تعدادت کم ایک سیٹی میں ہزار لوگ دو ہزار لوگ نہیں ہوں گے وہاں دعوت ادارہ کھول رکھا ہے اب چلو کھول رکھا ہے تو گیر مسلموں کو دعوت دیں گے نہیں وہاں پر یہاں پر ایسا نہیں کر سکتے کیا کر سکتے یہاں پر تو کوئی آگیا خود سے اور پوچھے ہم سے تو ہم اس کو بتا سکتے ہیں وہ کچھ مانگی تو ہم دے سکتے ہیں یہ اتنا کر سکتے ہیں اور اس کے لئے کروڑوں روپے لگا رہے تو جہاں نہیں ہے جہاں جرورت ہے وہاں لگانا چاہیے تو وہاں چھوڑ کرو کروہاں لگا رہے تو پھر اس کے بعد یہ بھی کوئی ترقی نہیں کر رہے ان کو ترقی نہیں کی جائے یہ اپنے آپ میں بھلے ٹھیک ہے ایشوششرت میں رہ رہے لیکن یہ بھی ترقی نہیں دنیا کے اندر تو پھر یہ کوئی فائدہ کسی کو نہیں پہنچا پا رہے اور پھر قرآن بھی دے رہے تو اس کے اوپر اپنے جو دے رہا ہے اس کا نام لکھ کے دے رہا ہے فلا شیخ کی طرف سے وہ بھی خالی سے نہیں ہے کہ وہ تو خالی سے دے دو کہ اللہ کا قرآن ہے اللہ کی طرف سے دے نہیں اللہ کا تو قرآن ہے ہماری طرف سے دو نام چھپ کے دے وہاں بھی اکلاس نہیں آ رہا ہے تو یہ چیزیں ہوتی جارے گی تو اصول کیا ہے اصول یہ ہے کہ جو نفع بقس ہے وہ باقی رہے گا جو نفع نہیں دے گا اللہ پھر اس کو یہاں سے ہٹا دے گا وہ ہٹتا چلا جائے گا تو انشاءاللہ یہ چند بات ہی تھی جو اس کے تعلق سے میں نے رکھی آخر میں اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جب پہتے جندہ رکھے ایمان السلام پر جندہ رکھے اللہ جب موت دے اسال میں موت دے اللہ ہم سے راجیو میں اللہ سے راجیو اللہ ہم سے راجیو